ڈیجٹل انڈیا کا ڈیجٹل پلیٹ فارم بنی اپ ڈیٹ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ قریشی اس وقت میں گتی میں موجود ہوں اور ڈیجٹل انڈیا کی ڈیجٹل سڑک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے حالانکہ ایک کروڑو روپی جو ہیں یہاں پر خرچ ہوئے لیکن اگر ہم سڑک کی بات کر رہے ہیں تو سڑک جو ہے وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہے تصویریں آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلیوزیو تصویریں جو ہیں لائب اپنے سکرین پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح کی سڑک ہے اور صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک کس طرح جو ہے وہ ایک کھنڈرات کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے اور روزانہ یہاں سے ہزاروں کی سنکھیں میں گاڑیاں گزرتی ہیں اور اکثر ان کو یہاں پر کافی جانی معاف کیسے گئے مالی نقصان کا مالی نقصان ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان ندی نالوں کھنڈرات جیسی منظر جو پیش کر رہی ہیں سڑک ہے اور کس طرح سے یہاں سے جو ڈرائیور گزر رہی ہیں اور ان کا گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے اور یہاں تک کی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اس سڑک پر اس سڑک پر چلتے ہیں اور سامنے آپ دیکھ رہی ہیں یہ سارا سیوہ ڈیم کا جو ایریا ہے اس کا ہے سیوہ ٹو کا اور یہاں پر کوئی بھی وکاس جو ہے اب یہ تک نہیں ہوا ہے اور ہزاروں روپے کی ہزاروں کروڑوں روپے کے ٹیکس جو ہے یہاں سے سرکار کو جاتا ہے اگر ہم سڑکوں کی بات کر رہے ہیں تو ان جو پیسے یہاں سے جاتے ہیں اور ان سے کیا وکاس ہو رہا ہے اب تصویروں میں صاحب دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ سڑک جو ہے ایک بڑی آبادی کو کنیکٹ کرتی ہے جیسے کہ سندی فتح پور بھندار اور ستی اس کے علاوہ فتح پور یہ تمام وہ ایریا ہیں جو اس سڑک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک ماتر یہ راستہ ہے جو بنی سبڈیزن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور جو ڈیم کا آس پاس کا علاقہ ہے وہ کس طرح سے یہ کھنڈات کا منظر جو ہے وہ پیس کر رہا ہے جس طرح سے میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں کروڑوں روپے جو ٹیکس یہاں پر سرکار کو جاتا ہے جس طرح سے ہم نے پیچھے بھی ایک اس سے پہلے جو تھا ایک رپورٹ کی تھی اور رپورٹ میں ہم نے درشائے تھا کہ لگ بگ کروڑوں روپے ٹیکس جو ہے یہاں سے سرکار نے وسورہ لیکن وکاس جو ہے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ انہ پی سی کے سوتروں نے بتایا تھا کہ سالانہ جتنا بھی انکم یہاں سے پروجیکٹ سے ہوتی ہے اس کا ہم ایک پرسنٹ جو رکم ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ کو ایک پرسنٹ اپنا اس میں اس کا اپنا شیئر رہتا ہے حالانکہ کل ملا کر اگر ہم اس پروجیکٹ کی انکم کی بات کر رہے ہیں تو بارہ پرسنٹ کے آس پاس اس کی ٹوٹل انکم جو ہے جو بارہ پرسنٹ شیئر جو ہے اور لگ بگ جو ایک پرسنٹ ہے وہ لوکل ایریا ڈیوارمیٹ فنڈ تھا جو لوکل ایریا میں لگنا تھا اور یہ وہ لوکل ایریا ہے آپ صافت طور پر دیکھ سکتے ہیں جو ہیں کہ کس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا وکاس جو ہے ابھی تک یہاں پر دس پندرہ سالوں میں ہوا ہے جب سے یہ ڈیم بنی ہے اس کے بعد کوئی بھی وکاس جو ہے یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے اور جو میں بات کر رہا تھا کہ ایک پرسنٹ جو لوکل ایریا ڈیوارمیٹ فنڈ جو تھا وہ یہاں کے لوکل ایریا میں لگنا تھا وہ کہاں لگا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پرسنٹ کا شیر تھا جو بارہ پرسنٹ کل ٹوٹل شیر جو تھا سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آلریڈی تھا اور اس میں سے بارہ پرسنٹ میں سے ایک پرسنٹ جو ہے لوکل ایریا ڈیوارمیٹ فنڈ جو لگنا تھا وہ ان علاقے میں لگنا تھا اور کل ملاکر ہم کہہ سکتے ہیں اگر ایک پرسنٹ ہمیں این ایس پی سی کا رکھ لیں دوسرا ایک پرسنٹ جو ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کے پرسنٹ کل ملاکر دو پرسنٹ جو انکم تھی وہ اس علاقے میں لگنی تھی لوکل ایریا ڈیوارمیٹ فنڈ اور وہ کہاں لگا کوئی کسی کے پاس کوئی جان کری نہیں ہے اور صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی یہاں کی سڑکیں ہیں کس طرح کا وکاس جو ہے ہوا ہے اور یدی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یدی کہ آگر اس علاقے میں ڈیوارمیٹ کی جائے بڑے پیوانے پر یہاں پر تو آنے والے سمیں میں یہ علاقہ جو ہے یہاں پر کافی سارا ٹورسٹ آ سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جھیل ہے جس جھیل کے آسپاس جو ہے یہ پوری طرح سے سڑک جو ہے کنیکٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی یہاں پر وکاس جو نہیں ہوا ہے اور صاحب طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پر ایک دھیان جو تھا اس طرف سرکار کا ہونا چاہیے تھا اس طرف سے انہوں نے دھیان نہیں دیا اور جس کا کارن جو یہ ہے کہ آج یہ علاقہ جو ہے پوری طرح سے ویران ہے ویران کی وجہ کیوں ہے کیونکہ ایک بڑی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوکل یہاں سے جیت کر جو پرچاشی آئے انہوں نے بھی یہاں پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوکل رپریزنٹیٹیو کی بات کریں جو یہاں پر سرپیل ممبر جو ہے جیت کر آئے انہوں نے بھی یہاں پر کوئی بھی دھیان جو ہے کوئی بھی توجہ نہیں دیا اور آج اتنا خوبصورت جو جھیل ہے خوبصورت جو علاقہ ہے آج پوری طرح سے ویران آپ کو نظر آئے گا اور ہم کہہ سکتے ہیں اگر یہی علاقہ اور کہیں کسی سٹیٹ میں ہوتا تو اس طرح کی ویرانگی کا ہوتی جواب ہے کہ نہیں کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے علاقوں میں انیشپس سے کے دوارہ بہت ساری ڈوالمنٹ کی جاتی ہے سرکاروں کی طرف سے بہت ساری ڈوالمنٹ کی جاتی ہے لیکن اتنا خوبصورت علاقہ جو ہے آج پوری طرح سے جو ہے ویران ہیں آپ کو کوئی بھی وقال جو ہے یہاں پر نظر نہیں دکھائی دے گا اور یہ ایک بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر نہ سرکاروں نے اور نہ ہی یہاں پر جیت کو جو پرچاسی آئے نہ انہوں نے یہاں پر توجہ دی نہ ہی یہاں پر جو انیشپسی کے دوارے یہاں پر دھیان دیا گیا حالانکہ انیشپسی کا اکثر بار بار یہی کہنا رہتا ہے کہ ہم لوگ آرریڈی جو ہمارا جو ٹوٹل انکم جو ارننگ ہوتی ہے سالانہ اس میں سے ہم کل ملاکر ایک پرسنٹ جو شیئر ہے وہ لوکل ایریا ڈیوارمنٹ فنڈ کے لیے سرکار کو دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا رہتا ہے کہ بارہ پرسن شیئر آرریڈی سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ جو سرکاریں یہاں پر رہی ہیں انہوں نے کیا کیا اور اتنے سالوں سے یہ پوری طرح سے علاقہ ویران آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ علاقہ ہے اور آج یہ پوری طرح سے ویران پڑا ہوا ہے